ہمیرپور پولیس بیبھاگ پوری طرح سے ہائی ٹیک طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کے معاملے لمبت نہ ہو اس کے لیے پوری پار درشتہ کے ساتھ کارے کیا جا رہا ہے ہمیرپور پولیس بیبھاگ ای آفیس کے تحت کام کر رہا ہے جس میں ہر چیز کو آن لائن طریقے سے کام پورا کیا جا رہا ہے ہمیرپور پولیس بیبھاگ پوری طرح سے ہائی ٹیک طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کے معاملے لمبت نہ ہونے سے اس کے لیے پوری پار درشتہ کے ساتھ کارے کیا جا رہا ہے پولیس بیبھاگ ہمیرپور ای آفیس کے تحت کام کر رہا ہے جس سے ہر چیزوں کو آن لائن طریقے سے کام کر کے پورا کیا جا رہا ہے اس پی ہمیرپور ارجیت سین کے انصار ای آفیس بننے پر لوگوں کے معاملوں کو تبریت طریقے سے نپٹایا جا رہا ہے اور کرمچاری بھی سمیہ پر کام پورا کرنے کے لیے باتیاں ہوں گے اس پی ارجیت سین نے بتایا کہ اس پی کاریلہ کو ای آفیس میں تبدیل کیا گیا ہے اور اس کے تحت ہر کسی کام کو ہائی ٹیک طریقے سے پورا کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ای پرنالی سے کام کرنے پر کرمچاریوں کی جواب دے ہی بھی سمیہ پر کام کرنے کی ہی رہے گی اور اس سے کام میں پیجی آئے گی انہوں نے بتایا کہ ای پرنالی ہونے سے لوگوں کو بھی ہر بقت انٹرنیٹ کے مادیم سے اپنے کیس کو جانے کے لیے سہولیت ملے گی ای آفیس سے بیسیکلی جو اپنا کاری پرنالی ہے جس میں سرکاری دفتر خاص کا جیسے آپ کو معلوم ہے نوٹنگ شیٹس پر چلتے ہیں یہ سارا کارکرم جو بھی فائل ورک ہے وہ اب ای آفیس کے مادیم سے جو ایک ای نائی سی کے دورہ بنایا گیا سوفٹ ویر ہے اس کے مادیم سے یہ چلے گا یہ ایک سیکیور سرور پر چلتا ہے اور اس میں جہاں جہاں جس جس کرمچاری کے اوپر یہ فائل جاتی ہے اس کا ایک ریکارڈ بنتا رہتا ہے اس سے کئی فائدے ہیں ایک تو سب سے پہلا فائدہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سالوں میں اگر ہم معلوم ایک سال یا ڈیڑھ سال تک ہم یہ یا اس سے زیادہ دو سال تک ہم یہ چلاتے رہے کارکرم اسی طرح کا یہ آفیس چلتا رہا سکسیسفولی تو ہمارا یہ فائل ورک جو پیپرلیس آفیس کا کونسپٹ ہے وہ پوری طرح ایمپلیمنٹ ہو جائے گا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو فائل کی مومنٹ ہے وہ کئی بار دیکھا گیا ہے کئی بار ایسے انفرمیشن بھی آئی ہے کہ کئی بار سلو مومنٹ ہوتی ہے فائلوں کی تو اب ہم اس ای آفیس کے مادہم سے یہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ کس ادھکاری کے ڈیسک پر یہ فائل کتنے دیر تک رہی اور ان کی ذمہ واری بھی بعد میں تیئے کی جا سکتی ہے کرمچاریوں کو اس سے فائدہ یہ ہے کہ ان کا کام کافی کم ہو جائے گا وہ اپنی پروگریس اور کیا ان کے پاس پینڈنگ کام ہے وہ دیکھ کے اپنا کام جلدی سے اور سنشت ویل پلانڈ طریقے سے کروا سکتے ہیں یہ ای آفیس یہ الیکٹرونک مادہم سے ایک ایف آئی آ ریسٹر کرنے کا آلڑی ایک پرابدھان ہے کمپلینٹس بھی ہم آن لائن سسٹم سے لیتے ہیں وٹس ایپ کے تھو بھی اور ای میل کے تھو بھی یہ سمادھان جس کا کہا جاتا ہے پر اس کے علاوہ یہ ای آفیس سسٹم ہے اس میں آفیس کی جو ڈیٹیلز ہے آفیس کی جو فائل ورک ہے وہ اس کے مادہم سے زیادہ تیز طریقے سے ہوگا جیسے تھانوں سے ابھی ہم وہ اگلا فیز اس کا یہ رہے گا کہ تھانوں کو ہم آفیس سے کنیکٹ کریں گے تاکہ جتنی بھی ڈاک ہمارے تھانے سے آفیس کے لیے آتی ہے اور اس میں اگر کوئی ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ ڈیلے منیمائز یا ختم ہو جائے اس کے لیے ہم یہ ان کو بھی انٹیگریٹ کریں گے جس سے سارے کے سارے تھانے اپنی جو بھی ڈاک یا کوئی بھی فائل ہم سے لینا چاہتے ہیں یا آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ ای آفیس کے مادہم سے امیڈیٹلی ان کے پاس چلی جائے گی اور اس سے ہم یہ بھی تیہ کر پائیں گے کہ کہاں ڈیلے اگر ڈیلے ہوتا ہے کسی میٹر کو یا کاغلز کو ڈیل کرنے میں تو کہاں کیا ڈیلے ہوتا ہے وہ ہم اور کس ادھیکاری کے لیول میں ڈیلے ہوتا وہ بھی ہم اس سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس سے ہمارے کارے میں ٹرانسپرینسی بھی آئے گی اور اکاؤٹیبیلٹی بڑھے گی اور ہمارا کام جو ہے ایفیشنٹلی اور تیز طریقے سے ہونے کا ہم کو ایسی افیکشہ ہے